اسلام علیکم ایبیوان آج عورتوں کا عالمی دن ہے میری طرف سے جتنی خواتین ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے میسیج ان کو یہی کہوں گی کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اپنے کو انڈیپیننٹ رکھیں اپنے جو کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں چاہے آپ گھر میں ککنگ کرتی ہیں یا بیکنگ کرتی ہیں اپنے پاؤں پر ضرور کھڑی ہوں اور کہتے ہیں جب آپ سٹرانگ ہوتے ہیں ایکنومکلی سٹرانگ ہوتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو کہنے سے پہلے دس دفعہ سوچتے ہیں میری طرف سے ونس اگین آج عورتوں کا عالمی دن جو ہے جتنی پیاری خواتین دیکھ رہے ہیں ان کو بہت مبارک ہو اور اپنا بہت خیال رکھیں stay smiling and be brave اسلام علیکم جی میرا نام ریدہ عمران ہے اور جتنی بھی خواتین جتنی بھی بہنیں مجھے اس وقت دیکھ رہی ہیں آپ سب کو انٹرناشنل ومنز ڈے کی بہت بہت مبارک بات آٹھ مارچ کو پوری دنیا میں انٹرناشنل ومنز ڈے منایا جاتا ہے یعنی کہ عالمی دن برائے خواتین اور اس سال جو ٹائگ لائن دی گئی ہے وہ ہے justice beyond gender جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں انصاف کا حصول ہر انسان کا بنیادی حق ہے تو آپ بھی اپنے حقوق کے بارے میں جانیے اس دن کو سیلیبریٹ کیجئے ومن ہوت کو سیلیبریٹ کیجئے آج پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ میں بھی ایک ورکنگ ومن ہوں لیکن میرے اس نام کے پیچھے اور میرے اس کام کے پیچھے میرے گھر والوں کی سپورٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہم معاشرے میں کہیں پر بھی نکلتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر والوں کی سپورٹ اگر ہو تو ہم پوری خطیطباندی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور آج کے دن میرا پیغام بھی یہی ہے کہ اگر ہماری بچیاں فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ٹیکٹیکل لائف میں آنا چاہتی ہیں اور کچھ کر دکھانا چاہتی ہیں تو ان کو سپورٹ کریں پاکستان کی نصف آبادی خواتین پر مبنی ہے اور اگر یہی نصف آبادی پاکستان کی ترقی میں کام کریں تو انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقیافتہ ممالک کی صفت میں کھڑا ہو جائے گا آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ دن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں نہیں پتا میرا اس خاص دن پر تمام خواتین مرد حضرات اور پورا معاشرے کو یہ میسج ہے کہ آپ کے گھر میں اگر بہن بیٹی ہے تو اس کے لیے جو حقوق اللہ نے اسے دیئے ہیں وہ اسے دیجئے اور جو وہ زندگی میں کرنا چاہتی ہے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو اس میں اسے سپورٹ ضرور کیجئے لیٹس سیلیبریٹ ایٹھ مارچ ومن امپاورمنٹ ہماری زندگی میں ہمارے خواتین کے لیے بہت مائنے رکھتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کو اس طرح سپورٹ کریں جس طرح ان کا حق بنتا ہے اور یہی ہماری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نظر انداز نہ کریں تینکیو دنیا بر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے میرا مقصد آج کے اس میسج کا یہ ہے کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ آپ کو صرف اور صرف نعرے یا پلیکارڈ اٹھا کے چیخو بکار اور ریلیاں نہیں نکالنے جائیے بلکہ آپ کو ان کی کامیابیوں کو اور جو گزرے ہوئے وقتوں میں جو ہماری تاریخ میں ان کے جو جتنا انہوں نے سیاست میں سیاسی میدان ہو چاہے وہ ثقافتی میدان ہو انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کردار پر روشنی ڈالنا مین مقصد ہونا چاہیے خواتین کے عالمی دن کا